ان اللہ والرزاق سب کا روزی رسا صرف اللہ ہے ذلقوت المتید طاقت والا ہے زور رکھتا ہے تو روزی دے سکتا ہے کمزور آدمی کہاں کسی کو روٹی دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ شوک میں آگئے کہا اللہ تعالیٰ سے شرف مقالمہ کرتا ہوں طریقہ یہ تاکہ حضرت کوئی تور چلے جاتے تھے اور کوئی تور کے دائیں طرف حضرت نماز پڑھ لیتے تھے نماز سے فارغ ہو کر کہ رب العالمین کی آواز آتی تھی موسیٰ کیا آتی کیسے آئے اسرائیل کیسے اللہ کو سب پتا ہے لیکن گفشم بھی تو لگا نہیں آج موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے نا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی اللہ نے ان سے باتیں کی اور بہت خوب کی حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا آپ نے یہ پوچھا نہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے آپ نے کہا میں کہا پوچھ سکتا ہوں لَوْقَانَ مَقَانِ مُوسَى لَسَالَ میری جو میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں وہ پوچھ کے رکھتے ہیں ایک موقع پہلہ سے کہا آپ نے مجھے کلیم کیوں بنایا اتنا پوچھتے تھے بِمَتْ تَخَسْتَنِي قَلِيمًا مجھے کیوں کلیم بنایا ہے حق تعالیٰ نے کہا ایک دفعہ بکری باغ گئی ریولے جا رہے تھے جنگل اور وہ ایک غلط طرف باغ گئی اب اس کے وہ آگے وہ آگے 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 شام کو پکڑ میں آئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ درانتی سے اس کا گلہ کھوٹ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم لہلہ یوٹا سن لیکن آپ نے اس کو زمین پر بٹھایا اور اس کے پیر دام نے لگے کہ اتابتنی واتابت نفس کے سائر لیو خود بھی تھک گئی مجھے بھی تکا دیا سارا دن کیا ضرورت دوڑے لگانے کی پورا ریورڈ کہیں چلا گیا اے موسیٰ بِمَتْ تَخَسْتُقَ قَلِيمًا یہاں سے میں نے آپ کو قلیم بنایا مخلوق سے اتنی پیار ہے تجھے ہائی مخلوق سے اتنی رحمت ہے وہ یہ تو شانِ الٰہی ہے اللہ رب العالمین کے متعلق ہے کہ وصیعت رحمتی غضبی میری رحمتیں میرے غصے پر زورا ہونا ہے وہ زیادہ ہے غصے تو کبھی کبھی ہوتا ہے قیامت کے دن پیغمران کہیں گے آج ایسے غصہ ہے جسے کبھی پہلے ہوئے ہیں نائندوں کے دیکھیں ایک دن ہے اگرچہ پچاس ہزار سال کا ہے اللہ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات ہی کی وہ خوب بات ہے اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے حق تعالیٰ نے جو سب کچھ جاننے والا ہے موسیٰ علیہ السلام جب اچانک روانہ ہو گئے بال بچوں اور گھرانے کو چھوڑ کر تو دیکھو نبی جو امت کے حق میں رحیم کریم ہوتے ہیں ان کا اپنے گھر بال بچوں سے کتنی پیار ہونا چاہیے ارحم و ناس ہوتے کائنات کے مہربان ہوتے کہ صحیح تک اللہ رضا کے اور وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے یہ کسی اور کا منصب ہے ہی نہیں کسی کہیے کہنے کل کی روٹی آج دے فضول بات ہے آج کی روٹی ہی بہت ہے اور ہمارا سورہ فاتحہ دے کہ الحمدللہ رب العالمین حبد سناء و صلی اللہ کے لیے جو کل کائنات کا روزی رسا ہے صرف مجھے نہیں کہ مجھے جو کل کائنات کو پہنچا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کے راستے میں یہ سوچنے لگے کیا نا گھر پہ آٹھا ہوگا بال بچوں کیلئے کوئی راشن کھانے پینے کا سامان بھی تھے ایسے ہی چلا آیا اللہ جو علیم بزاتی صدور ہے دلوں کے راز و نیاز جاننے والے جب کلام شروع ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو حق تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس کو تو توڑو لاتھی سے سمارو وہ ٹوٹ گیا ایک اور نکلا کہہ اس کو بھی توڑو ایک اور نکلا چار پانچے پتھر ٹوٹتے رہے اور خول اترتے رہے اندر سے بول پتھر چھوٹا سا رکھلا کہہ اس کو بھی توڑو توڑا تو اس میں بالکل تازہ زندہ تابندہ کیڑے بیٹھا ہوا ہے حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے موسیٰ یہ چھوٹی سی مخلوق کچھ کہنا چاہتی ہے جب ہا کان قریب کرو روح المانی میں وَمَا مِنْ دَابْ بَطِنْ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَاكِزْ زِلْ مِنْ یہ واقعہ نقل ہے موسیٰ علیہ السلام نے کانے سے قریب کیا تو وہ چھوٹا سا کیڑا کہتا ہے سبحانہ مئیہ رانی پاکی اس اللہ کے لیے ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے وَيَعْرِفُ مَقَانِ اور یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے وَيَرْزُقُنِي مَلَا اِنسَانِ مجھے روزی دیتا ہے بھولتا ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جو دل پر خطرہ آیا تھا کہ گھر میں روزی اور سامان ہو گئے اے موسیٰ رزاق میں ہوں نہ نبی ہے نہ ولی ہے نہ بادشاہ ہے نہ مالدار ہے نہ سیٹ ہے نہ کوئی جاگیردار ہے سب کو روزی رسا سب کی حاجات پورا کرنے والا اللہ جل جلاله ام نواله ازشانه ازم برہانه وَيِرَزَّاقُ زِلْقُوَةِ الْمَتِينِ وَبِهَادَ الْقَدْرِ نَكْتَ فِي الْيَوْمِ وَلِلَّهِ الْحَبْدُ وَأُوَّلًا وَآخِرًا مصول اللہ تعالیٰ